ان کو سمجھائیں کہ میرے بھائی شرک ہمارا اسلام کے نزدیک ایک سنسٹری بھی شکل ہے ہیپی کرسمس کا مطلب جو ہمیں پتا چلا ہے ابھی وہ یہی ہے کہ خدا نے بیٹا جنہ ہو اس کا مطلب وہ یہ لے لے تھے تو ہم کسی کو یہ مبارک بار کے دور میں تو نہیں کہا سکتے آپ کو یہ اور کر لیں یعنی آپ کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہو یہ آپ کہہ لیں خدا نے بیٹا جنہ یہ نہیں اس کا مطلب خدا نے بیٹا جنہ ہو مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی ولادت مبارک ہو تو آپ میری کرسمس سے کیا میننگ لیتی ہیں میری کا مطلب ہوتا خوشی خوشی اس کا کہاں سے آجاتا ہے بیٹا جنہ ہم خدا کی ذات سے کیسے یہ کوکو کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ شادی کرے گا خدا کی ذات سے یہ منصوب ہی کرنا خدا کی توہین ہے خدا رو ہے اور روح کی کوئی شادی نہیں ہوتی وائبل مقدس میں نہ طوریت میں نہ دبور میں نہ صاحب امبیاء میں نہ آناکیر میں میں دبارہ نہیں ٹویٹ کروں گی کہ کہ ہی بھی خدا کی شادی کا کوئی کنسپ نہ تاریخ میں ہے نہ چرچ میں ہے نہ بایبل کے اندر ہے اور مری کرسمس کا مطلب یہی ہے کہ جیزر کرائیس کی پیدا کی خوشی اور سورہ مریم اس کی آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے مبارک رو دن جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے مرے اور جیو تھے جس کو قرآن پاک جس دن کو مبارک رہا ہے سورہ مریم کی اندر ہے سورہ مریم آیت نمبر بتیس میں آپ کو بتا رہا ہے جب قرآن شریف میں اس دن کو مبارک رہا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ ملکا جیدر کرائیس کی خوشی کو منائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعیلہ آلی محمد ابھی آپ نے دو ویڈیوز ملائزہ کی سب سے پہلے ہم مسلمان سے شروع کریں گے یعنی انجینئر محمد علی مرزا جس نے لوگوں کو یہ فتوہ دیا پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب شرک سے بچنا چاہیے اور یہ یہ میری کریس مس اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے اس کا طریقہ انہوں نے یہ ایجاد کیا کہ عیسیٰ کی پیدائش مبارک ہو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یا ایسے کہہ کے اپنا کام چلا لیں جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ ابو دعوت کی صحیح روایت ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ لیں کی اس کو توفیق عطا فرمائے کہ جو جاہل علمی کتابی اپنے آپ کو کہتے ہیں جبکہ قرآن کے حامل نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی قوم کی مشابعت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوا کیا ہم کرسچنوں کو ایسی مبارک باتیں دے کے ان کی مشابعت اختیار نہیں کر رہے کیا نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ دن آیا اور انہوں نے اس کی مبارک باتیں کرسچنز کو یا مسلمانوں کو دیں جب نہیں کیا یہ کام تو ہمیں کیا ضرورت ہے علی مرزا جیسے جاہل لوگوں کی کہ وہ ایسی بیدتیں ایجاد کرنے کے حوالے سے یا بیدت کے حوالے سے لوگوں کو مائل کریں کہ آپ اس کے اوپر کرسچنوں کے پیچھے چلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے آگے چلتے ہیں بلکہ آپ کو تو قرآن پاک کی وہ آیتیں بھی پتا ہوں گی کہ نبی علیہ السلام پہ جو قرآن اترا اس کے اندر کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال ضائع نہ کرو تو اس لئے انجینئر جیسے لوگوں کے پیچھے لگ کے عیسیٰ کی پیدائش کی مبارکیں علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکیں دے کے اپنے آمال ضائع مت کیجئے گا کفار سے مشابعت نہ کیجئے گا نبی علیہ السلام کے ساتھ کفار مکہ کے علاوہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ان کے وفد آیا کرتے تھے آپ ان کو مسجد تک میں لے آیا کرتے تھے لیکن ان کی کسی قسم کی مذہبی تقریب کے اندر یا ان کو مبارک باتیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی دینے سے کبھی نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا نہ اس کی ترغیب دلائی اور آخری چیز میں ہم اس کا حوالہ بھی دیں گے کہ نبی علیہ السلام کے پیدائش کے بعد بھی یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن لوگ مناتے تھے لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کے حوالے سے مسلمانوں کو کوئی ایسا آرڈر کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا حالانکہ کریشنوں کے ساتھ مسلمانوں کا بہت زیادہ لیندین بھی تھا ان کے ساتھ اور معاملات بھی تھے جنگیں بھی ہوئیں موتہ کے اندر جیسے کریشنز کے ساتھ جنگیں ہوئیں لیکن کہیں پہ بھی مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کے ساتھ مل کے ان کا کوئی تہوار سیلیبریٹ کریں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کی مبارک باتیں دیں اب ہم دوسرے سٹیپ پہ چلتے ہیں وہ دوسری عورت جس نے قرآن پاک کے اوپر بھی جھوٹ بولا اور اس کے حوالے سے بھی اس نے جہالت کا اظہار کیا اس نے کہا سورہ مریم کی آیت نمبر بتیس کے اندر یہ بات ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا جس دن مروں جس دن اٹھایا جاؤں وہ دن جو ہے بڑا برکت والا دن ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے قرآن پاک کی آیت نمبر سمجھ لیجئے بتیس کے اندر بلکہ یہ آیت نمبر تیتیس کے اندر ہے ایک تو ان کی یہ اصلاح کر دی ہم نے کہ وہ غلط قرآن پاک کی آیت کوٹ کر رہی تھی اب ہم آیت نمبر تیتیس جس کی طرف انہوں نے بتیس کہہ کے اشارہ کیا اس کا بھی کونٹیکسٹ آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کی آرہبی بھی بتائیں گے کہ اصل میں وہ آیات کیا تھی اور اس جاہل کرسچن عورت نے اس کو کیا بنا دیا لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کہ انہوں نے جناب یہ بات کہی کہ خدا شادی کرے گا تو کرسچنوں کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ایسا تو ہم نے کب کہا کہ خدا نے شادی کی اور پھر اس کا بیٹا یا ایسی معاملات بھئی یہ آپ کے عقیدے ہیں کرسچن کہتے ہیں خدا کو گوڈ کو کیا کہتے ہیں فادر بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو سن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ خود خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں اور قرآن پاکی انہی آیات کے کانٹیکس کے اندر ان چیزوں کے آپ کا رد ہے آپ اس کو مان لو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بن جاؤ مسلمان بن جاؤ اگر قرآن کی ایک آیت آپ اپنے مقصد کے لئے کوٹ کر رہے ہیں یا اس سے آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پوری آیات پڑھ لو پوری آیات سمجھ لو تو آئیے ہم آپ کو قرآن پاک کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور آخر میں ہم ان کی بائبل کے اوپر بھی آپ کو یا اس کاموسل کتاب کے اوپر لے کے جائیں گے جو بائبل کی تشریح کے اندر ایک کاموسل کتاب ہے کہ اس کے اندر کون سا دن لکھا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حوالے سے یا اس کا کیا معاملہ ہے تو پہلے قرآن پاک پہ چلتے ہیں قرآن پاک کے اندر جو انہوں نے آیت 32 کہی تھی حالانکہ وہ بات 33 نمبر آیت میں تھی سورہ مریم کے اندر لیکن ہم اس کا آپ کو کونٹیکس پہلے بتاتے جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہ علیہہ کے حوالے سے بتایا کہ ان کے اوپر الزام لگا تو احمد لگائی کہ یہ کیا آپ نے ظلم کیا یا پھر گناہ کر دیا لیکن یہاں پہ یہاں پہ کیا معاملہ ہوا کہ آیت نمبر 27-28 سے جب آپ آگے چلتے ہیں تو پھر حضرت مریم لگا تھا تو حضرت مریم کی جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا وہ آپ سنتے جائیں قول انی عبداللہ آیت نمبر 30 کے اندر ہے قول انی عبداللہ باو دعوذو بلہ ابن الشیطان الرجیم بچے نے کہا یہ حضرت عیسیٰ نے کہا میں ہوں اللہ کا بندہ آتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب دی ٹھیک ہے وجعلنی نبیہ اور مجھے نبی بنایا یا غیب کی خبریں دینے والا بنایا یعنی یہاں پہ کوئی بیٹا بنانے کی بات نہیں ہو رہی کچھ ایسی بات نہیں ہو رہی جس کو کریسین حضم نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے اور ایک نبی ہیں ٹھیک ہے پھر اگلی آیت کے اندر 31 کے اندر کیا کہا وجعلنی مبارکن اینا ما کنتو اور اس نے مجھے مبارک کیا ٹھیک ہے وجعلنی مبارکن آگے نہیں آئیں گے جس کے اوپر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بڑا مبارک دن اور یہ اس طرح کے معاملات وہ کیا دن وہ بھی آگے چل کے بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے وجعلنی مبارکن اس نے مجھے مبارک کیا اینا ما کنتو میں کہیں ہوں وَاوصانی بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَا اور مجھے نماز اور زکاة کی تاقید فرمائی یا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کیا کریسین آج نماز اور زکاة دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آگے کہتے ہیں حضرت عیزہ علیہ السلام مَا دُمْ تُحِيَّ جب تک میں جی ہوں یعنی حضرت عیزہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکاة یا صلاحات اور زکاة کی تلقین کی اور اب آگے بتیسمی آیت ہے جس کو انہوں نے مسکورٹ کیا بتیسمی آیت میں کہا ہے وَبَرُمْ بِوَالِدَتِ اور اپنی ماں سے وَلَمْ يَجَعْلَنِ جب بارن شخیہ اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا یعنی مجھے نیکوں میں سے کیا یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام سے اچھا سلوک کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یا بنایا پھر اگلی آیت اب یہ تھرڑی تھری نمبر آیت ہے جس کو یہ بتیس کے کونٹیکس کے اندر بیان کر رہی تھی وہ بھی ان کی جہالت کا ہم علاج کرتے ہیں ابھی تھرڑی تھری نمبر آئے تھے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا وَسْسَلَامُ عَلَيَّ اور وہی سلامتی مجھ پر ٹھیک ہے وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِتُو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ٹھیک ہے سلامتی کے الفاظ ہیں مبارک ہونے کے الفاظ نہیں ہے یا پھر کوئی مبارک بات والا دن کے الفاظ نہیں یہاں پہ آ رہے عَلَيَّ يَوْمَ وُلِتُو جس دن میں پیدا ہوا وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن میں وفات پاؤں یا مروں وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيَّ اور جس دن اٹھایا جاؤں کیا ہے وہ وَسْسَلَامُ عَلَيَّ شروع میں بتایا گیا کہ وہ سلامتی ہے مجھ پہ جس دن میں پیدا ہوں جس دن وفات ہو یا مروں یا جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں ٹھیک ہے آگے اللہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جب ان کا یہ موجزہ بچپن میں بولنے والا ہوا ذَلِقَ عِيسَ عَبْنُ مَرْيَم یہ ہے مریم کا بیٹا ٹھیک ہے قَوْلَ الْحَقِّ لَّذِي فِي هِي يَمْتَرُون فِي هِي يَمْتَرُون کیا کہا یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں شک کرتے ہیں کیا شک کرتے ہیں آگے آپ کو پتا چلے گا کیا شک کرتے ہیں یہ کفار یا کریسشن جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتایا آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مَا کَانَ لِلَّهِ کسی کو اپنا بیٹا یا بچہ ٹھہرائے والدین سبحانہو پاک ہے وہ اس سے ٹھیک ہے اولاد سے وہ پاک ہے اِذَا قَوَا أَمَرَن فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون اور پھر آگے کریسشنوں کی اس اشتباہ کا یا اس چیز کا ازالہ کیا حضرت مریم سلام علیہ کے حوالے سے یا ان کی پاکی کے حوالے سے کیا گوائی دی کہ کہا کہ جب کسی کام کا حکم اللہ فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کون فایا کون ٹھیک ہے یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اور حضرت مریم علیہ السلام سلام علیہ نے جب ان کو جنہ ٹھیک ہے تو ساری چیزیں یا کلیر ہونے ہیں پھر اگلا حصہ حرکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ مزید پیچھے کلیر کر چکے ہیں لیکن مزید ان لوگوں کو کلیر کر رہے ہیں لوگوں کو جو ان کو اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہا کہ بے شک اللہ میرا رب ہے وَرَبُّكُم اور تمہارا رب ہے فَعْبُدُوهُ تو اس کی بندگی کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس واقعے کے اندر اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ بے شک اللہ رب ہے میرا اور وہی تمہارا رب ہے فَعْبُدُوهُ اسی کی بندگی کرو حَذَا سِرَاطُم مُسْتَقِيم یہی سیدھا راستہ ہے یہ سیدھی راہ ہے صدق اللہ اللہ الرزیم یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 36 تک ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور اگر کریسٹن اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اگر وہ اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی پیدائشیں منانے والا قصہ بھی ختم ہو جائے گا پچیس دسمبر بھی ختم ہو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا بھی ختم ہو جائے گا بلکہ ان کو ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کا نبی ماننا پڑے گا وہ مسلمان الحمدللہ اس کے اوپر ہی ہیں لیکن کریسٹنوں نے آؤٹ آف کونٹیکسٹ ایک آیت لی اسے اپنا معنی پہناتے ہوئے بھی جہالت کا اظہار کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کروا دیا ہمارے ذریعے سے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے اب ہم کریسٹنوں کی کتاب قاموسل کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں قاموسل کتاب کے اندر جب آپ جائیں 147, 148 نمبر پیج کے اوپر تو 148 نمبر پیج کے اوپر کہتے ہیں آخر میں کہ یاد رہے یعنی پیج کا شروع ہے لیکن اس سبجیکٹ کا انڈور ہے یاد رہے کہ خداوندہ مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں تیسری صدی میں الیکزنڈریا ایکسکندریا کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے بیس مئی کے کو منایا جائے لیکن پچیس دسمبر کو پہلے پہل رومہ میں اس لیے مقرر کیا گیا اب یہ پچیس دسمبر منانے والے سن لیں حضرت عیسیٰ نے مقرر نہیں کیا ان کے جاہل پادریوں نے مقرر کیا کس لیے کیا لیکن پچیس دسمبر کو پہلے پہل رومہ میں اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت تک ایک غیر مسیحی تہوار جشن زہل کو جو راسل جدی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خداوندہ مسیح کی سالگیرہ منائی جائے اب یہ سن لیجئے بقائدہ حضرت عیسیٰ کو یہاں پر بھی خداوند مسیح لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کو اب ہم کیا کہیں آپ خود سوچیں خداوند کا ترجمہ کہیں سے بھی نکال کے دیکھ لیں اس کو خدا ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی وجہ ہے کہ کرسچنز کی بہت بڑی تعداد اس وقت بھی خدا کہتی ہے یا خدا کا بیٹا کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت دے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے کہ یہ اس دن کو منایا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بھی کتنے سو تین سو سال کے بھی بعد منایا گیا ٹھیک ہے اور ون فورٹی سیون پیج کے اوپر بھی اگر آپ ون فورٹی سیون کے انڈ میں بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی یہی بات لکھی ہوئے کہ کرسمس کے تہوار کا پچیس دسمبر پور ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہِ قسطنطین کے اہد میں تین سو پچیس عیسیٰ میں ہوا یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کی لسائیں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارے بڑے یا ہمارے پچھلے تین سو سال چار سو سال پہلے مناتے تھے زن کو یا نہیں تو اللہ تعالیٰ ان جاہل کرسچنوں کو بھی اور ان جاہل مسلمانوں کو بھی ہدایت دے جو نبیوں کی وفات کے بعد یا نبیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کے حوالے سے مختلف جہالتیں گھڑ لیتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا آسمان سے اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مزید معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مسلمانوں کو اقیدہ رکھنے والا بنائے اور یہ عقیدہ بھی قرآن پاک کی وجہ سے ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو صلیب نہیں دی گئی ان کو قتل نہیں کیا گیا اس لئے ہم اس کے اوپر آج بھی قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو قرآن پاک کے اوپر جمع کرے اور اسلام کی صحیح سمجھ عطاف کرے اور وہ کام کریں جو نبیوں نے کر کے دکھایا یا نبیوں نے اس کا حکم دیا اپنے پاس سے ان کے جانے کے بعد کوئی چیزیں مت گھڑیں واللہ علم بسواب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ